اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں تمام بچے قدم بڑھا ہو اردو کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر بیالیس کھول لیں سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھیں آج کی تاریخ ہے اٹھارہ اگرس دوہزار بیس مضمون ہے اردو دن ہے منگل آج کا ہمارا ٹوپک ہے موٹا اور پتلا یہ دیکھیں بچوں یہاں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں دو لڑکے دکھائے گئے ہیں ایک پتلا ایک موٹا یہ دیکھیں پتلا اور موٹا اسی طرح یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزمپل دیتی ہوں ہمارے پاس یہاں پر لکھنے والی دو چیزیں موجود ہیں ایک ہے بورڈ مارکر اور ایک ہے پین بالپوائنٹ بورڈ مارکر سے ہم بورڈ کی اوپر لکھتے ہیں اور پین کے ساتھ ہم آپ کی کوپی کی اوپر کام لکھتے اور چیک کرتے ہیں اب مارکر کو دیکھیں یہ موٹا ہے شیپ میں اور یہ دیکھنے میں پتلا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر یہ دونوں بچے بھی ایک موٹا اور ایک پتلا ہے امید ہے آپ کو موٹا اور پتلے کی پہچان ہو گئی ہوگی اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے صفحے کی اوپر صفحہ نمبر تین تالیس پر اس کو بھی آج کی تاریخ کے ساتھ ڈیٹ اپ کر لیں آج کا ہمارا نیا حرف ہے حرف زال دال خندان کا تیسرا حرف ہے حرف زال حرف زال کی آواز ہے ز ز مختلف الفاظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں زال ز زخیرہ 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 کا مطلب ہے بچوں کسی چیز کو زیادہ مقدار میں ایک جگہ جمع کر لینا اب آپ نے حرف زال کو لکھنا سیکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنی پینسل کے ساتھ اس کو ہی پریکٹس کریں یہ ہے حرف زال اس کی اوپر ایک نکتہ ڈال دیں اب اس کی مزید پریکٹس کے لیے دیکھئے عملی کتاب کا صفحہ نمبر سنتالیس سے اکی آون تک یہ صفحات آپ کے آج کے ہوم وقت کے لیے ہیں آپ نے ان کے اوپر دیٹ یعنی تاریخ لکھنی ہے مضمون کا نام لکھنا ہے اور دن کا نام لکھنے کے بعد زال کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر ان صفحات کی تصویق کھینچ کر مجھے شام تک بھیجنی ہے اوکے اللہ حافظ